جی جی صاحبہ کیا ہے ہمارے پاس آج حضبے ڈاک میں سر آج حضبے ڈاک میں سب سے پہلے ہمیں میل آئی ہے اور میل ہے پشاور سے عظمت اللہ صاحب نے کی ہے کہتے ہیں السلام علیکم فرید صاحب علیکم اسلام عظمت اللہ صاحب کہتے ہیں ایک ٹوریسٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں ٹوریزم کا کتنا پوٹینشل ہے اور یہاں سیاحت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ ایک عقل نہیں آئے گی کہ اس کے لئے امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنانا پڑے گا یہ تو باقی بات ٹھیک ہے ٹوریزم کے لئے سب سے پہلے تو امن و امان بہتر ہونا چاہیے بلکل سر چونکہ ٹوریسٹ ادھر پھر جاتا ہی نہیں جہاں پہ کوئی گڑ بڑ اسے نیر آئے تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بھی اللہ معاف کرے صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ٹوریسٹ ادھر نہ آئے ٹوریسٹ کو اور بھی بہت سی مراد چاہیے ہوتی ہے نیر آنے دانے پر ندالی پہ ٹھیک ہے نہیں جو اور فسیلیٹیز ہوتی ہیں ہوتلنگ میں یا کہلیں کہ یہ پہاڑی علاقوں کے جو منظر ہیں دیکھنے والے ٹوریسٹوں کے لئے ادھر ہم نے بے شمار دبا کا ہے کہ ٹوائلٹ تک نہیں ہے یا ادھر یہ انٹرنیٹ کنیکشن بڑے ویک ہیں موبائل کنیکشن یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت سے ایسی جگائیں ہیں جہاں پہ ہونی چاہیے ہے یہ کچھ نہیں ہے مدلہ ادھر جاگے آپ صرف نیری فوٹو کچھا گئی واپس آ سکتے ہیں دل کرے فوٹو پھر کار جاگے ٹھیک نہ آئے عزیزی بائی جن اچھی اچھی لوکیشن میری ہمیں کمزوری ہے اسی لئے اکثر یہ گاؤں جاگے چھپڑ کے کنارے بیٹھا رہتے ہیں ہاں جی عزیزی صاحب گوگے کو اپنے پند میں ہی جانا چاہیے کیونکہ پاڑی لاکے میں ہی جا نہیں سکتا انچائی چڑھنے کے لئے اس کو ایک اور انجن لگانا پڑتا ہے شاید یہ گوگا ہے کہ مالگڈی ہے جیسے یہ ٹھیک ہے ایک درخت سے اڑا دوسرے درخت پہ ادھر سے گولی کا نشانہ ہے تو دوسرے درخت گوگے ویسے تمہیں پاڑی لاکے کی طرف جانا چاہیے ادھر بھی دربار ہوتے ہیں ادھر بھی نیاز بڑھتی ہے اچھا جی اگلا ہمیں میسج آیا ہے کراچی سے اور آپ بھی نصیر نے کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم عزیز صاحب والیکم اسلام نصیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتہ بھائی پارٹی بنائیں تو اس کا نام چوکلیٹی پارٹی ہونا چاہیے آخر عوام کو بھی سیاست میں کچھ مختلف ٹیسٹ ملنا چاہیے چوکلیٹی پارٹی نام رکھلو پارٹی تے مکھیانی بیٹیاں رہے ہیں جو کہ یہاں رہے پھر ریپر میں سے نکالنا تو پڑے گا پارٹی کو اور جلسے بھی ہوں گے پدھر لگے پائی جی بندے کنے سان پائی جی داسکوزار بندہ سی تے کوئی وی کو ہزار مکھیان سان بس تو پارٹی پھر ایسی ہی ہوگی جتنے ان کی چوکلیٹی بسکٹ میں جتنے پیس نکلتے ہیں پارٹی میں بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے چوکلیٹی پارٹی ہوئی پھر تو شوگر والے مریض ان کو ووٹی نہیں ڈالیں گے پاؤنا مول کے تو سیڈل کر دیں یہ اچھا جی اکلا ہمیں میسیج ہے لاہور سے کیا ہے آفیا علماس نے اور کہتی ہیں اسلام علیکم فرید صاحب والیکم اسلام آفیا صاحب کہہ رہی ہے کہ اممہ فریدہ کو بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیں جتنی سویٹ باتیں وہ کرتی ہیں وہ دنوں میں ہٹ ہو جائیں گی واہ 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 یہ تو ہم پہلے بھی سوچ رہے تھے کہ اممہ فریدہ کا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں ٹک ٹاک اممہ فریدہ ویچاری کتھو چلائیں گے تو پوٹھا فون سنننڈہ ہی اندھی تیئر ہی ویچاری ہی اندھی ہے کہ کیڑا ہے بات میں ہی جڑا میرے موچ مولنڈہ ہی تو پھر بعد بچے بتاتے ہیں کہ ماں جی پوٹھا پھڑے ہیں اچھا جی اگلا ہمیں میسج کیا ہے ابراہیم میرفان نے کہتے ہیں اسلام علیکم عزیز صاحب والیکم السلام کہہ رہے ہیں کہ سائنسدان آپ کا بہت ہی کمال کا سیگمنٹ ہے ایسی تحقیق دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتی ہوگی جیسی حسبحال کا سائنسدان کر رہا ہو مجھے تو سائنسدان کی تحقیق اچھے نہیں لگتی اس کی ٹانگیں بڑی اچھے لگتی بہت اچھے بہت اچھے مجھے تو سائنسدان کی ٹانگیں دیکھ کے چرگہ یاد آجاتا ہے بہت اچھے یڈی انہوں گھان پین تو لاوہ کوئی شہری نہیں ہے عزیزی انہوں تو ایک دن پر جائے تکیہ چھے روم پر آکے لیا ایک پکوڑ پر آکے لیا اس ویرے اٹھ کے کہہ رہے ہیں خواب اچھا نہیں گا میرے چاں زیادہ آسان یار فیول باتیں کہ اگر وہ ایک ما شا اللہ انڈلیکچول آدمی ہے عزیزی بھائی جان آپ ہی مجھے سمجھتے ہیں ایسے کہلو تے اللہ کہلو معافی مکن نہیں ہے اچھا جی اگلا ہمیں میسیج کیا ہے ناصر خان نے کہتے ہیں السلام علیکم حسبحال ٹیم والیکم السلام کہتے ہیں جناب ہے تو یہ کومیڈی پروگرام لیکن اگر ہمارے حکمران اور عوام سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہی کومیڈی کافی ہے عزیزی صاحب کو ہر قسم کے کردار کو اچھے طریقے سے نبھانے پر میری طرف سے سینٹ بہت شکریہ جناب بڑی میربانی کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مزا مزا میں کوئی ایک ایسا میسیج دیں جو کہ جس کی یرورت ہے یا ریالائز کریں خود بھی اور کروائیں تو اکثر جو لوگ پروگرام کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی میربانی جو سراتے ہیں وہ یہ یرور کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں میعک کے علاوہ میسیج بھی یرور ہوتا ہے شکر شکر عزیزی اس پروگرام کی وجہ سے تو مجھے محلے میں دانشوار سمینے لگیں سارے کسی کی سائیکل کا چائن اتر جائے اس نے بھی میری سے ہی مشورہ کرنا ہے اللہ نہ کرے کسی کی چھت چوری ہو وہ بھی مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں ایمن کے فرید صاحب محلے کے کھمبے کا بلب خراب ہو جائے تو وہ سیڑھ لگا کے کہتے ہیں دانشوار اتنی بلندیوں پر تم ہی جا سکتے ہو تم ہی ٹھیک کرو ایسے بھی ججتے بھی ہو گئی یہ رور کھمبے پر چھتے ہیں ظاہر ہے عزیزی ایک میں دانشوار اوپر سے کشش بہت ہے عزیزی بائی جان دانشوار تو ہم سب ہی بن چکے ہیں زلفی ملے دیچ ایک دن پھڑ مار بیٹھا کہتا ہے میں اٹھتی چڑیا کے پھڑ گل لیتا ہوں ملے دار کہنے لگے ظاہر ہے گرکیف رات کا کس کو نہیں پتا ہوتا اور اس کی دانش کا اندازہ آپ اسی سے لگالے مولیاں اور گونگلو پھینک دیتا ہے اور پتے کھا جاتا ہے تمہیں پتا ہے گونگلو اور مولیوں کے پتے کٹنی کے لیے کتنی مفیض ہیں انہوں جواب دے جواب دے لاجنا تاسم یہاں ہوں ہوں دانشوار مشہور Fay ڈاکٹر بنی جا رہے ہو اچھا جی اگلا میسیج سنیں کیا ہے اشفاق اولک نے کیسے اسلام علیکم عزیزی ڈارلنگ والیکم اسلام ڈارلنگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دودھ کی قیمت قوالیٹی کی وجہ سے اور سبزی دال کا ریٹ پیداوار اور مارکٹ سے فاصلے کے حساب سے کم زیادہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ سب سرکاری افسر کی جیب گرم کر کے ہوتا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ پرائز کنٹرول کرنے والے ہیں وہ سوتے ہوتے ہیں یا سو جاتے ہیں جیب گرم ہوتے ہیں گرم ہلکا سا ہو نا باتا کمبل ہو یا جیب گرم ہو بندے کو نیدر آ جاتی ویسے تو ہمارے ہاں ڈالر کو کچھ ہو تو ریٹ بڑھ جاتی پترول میں کا ہو تو ریٹ یا سرتی سے آتا ہو تو ریٹ بڑھ جاتی روس و یکرین میں جنگ ہو تو بھی ریٹ بڑھ جاتی ریٹ بڑھ جاتی عرصہ جی اگلی ہمیں میل کی ہے افتخار احمد نے کہتے ہیں السلام علیکم حسبحار ٹیم علیکم السلام کہتے ہیں فرید صاحب بجلی گیس اور مہنگائی پر سیاسی لوگ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کر رہے ہیں اللہ کرے آپ کا پروگرم چلتا رہے اور مافیا سے خلاف آپ لوگ بات کرتے رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی بھی پرابلم ہو اگر آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی ہوئی یا کہ آپ کسی پلیٹ فارم پہ ہیں یا سکھرین پہ ہیں تو لائمن اس کو ڈسکس کرنا چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو مافیاز ہوتے ہیں ان کے خلاف تو لائمن بولنا چاہیے جی جی گوگا ایک دفعہ ایک مافیا کے پاس فس گیا پھر ادر سے مافیا مانگ کے نکلا بہت اچھے دیکھ رہے ہیں یعنی کیسا بریق دانشور ہے اور مافیا اور مافی کو کٹھا کر دی نہیں دانشور تا کمال کا ہے ذلفی ایک شاڈی پیزی یہ زلفی کہہ رہا ہے کہ میں دانشور ہوں وہ کہاں دا یار کارنیاں گالیاں کرسیاں تلواہ پہلے گوگا تیکھو کتنا آسا زلفی جو اس کو پکڑے رکھتا ہے تو میرے زلفی کی جب درگت ہوتی ہے تو گوگے کو دلی خوشی ہے نہیں جا گوگا جی میرے سینئر ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں ویسے مغلوں کی امارتوں میں گوگے جیسے آج بھی بندخو ہیں صحیح شاہی کے لئے میں تو میں نے بھی دیکھا ہے بہت اچھے ذلفی یعنی تمہیں گوگا دیکھ کے مغلوں کے دور کے بندخو یاد آتے ہیں گوگے کو دیکھ کے تمہیں مغلوں کا سپا سلار نہیں یاد آتا ہے یا کوئی جنگ جو نہیں یاد آتا ہے ینا اکبر باشا نہیں یاد آتا ہے چلو اور کچھ نہیں تو ان کے دور کا کوئی ہاتھی بھی نہیں یاد آتا مجھے تو اللہ جانتا ہے ذلوی کو ہمیشہ دیکھ کے مغلوں کے نیزے یاد آتے ہیں یہ دیکھو نا یرا میرا مطلب ہے کہ کوئی رلتی ملتی چی تو بندخو بناتا ہے سارے انہا فراک ہیں انہاں نے خو دے ہوتے جالی لاتی ہیں انہیں بے گرا کھلیں عزیزی گوھر سے دیکھو تو سہی گوگا ہلکا ہلکا بندخو لگتا ہے جلدی سے پڑ دو گوگے کہ درگت بات رہی ہے جی اگلی ہمیں میل کی ہے سادیا عیوب نے فیصہ باز سے کہتی ہے اسلام علیکم حضبحال ٹیم علیکم السلام کہتی ہے شمیم میا کی پرفارمنس نے مشاعرے کو چار چاند لگا دیئے بڑے دنوں کے بعد حضبحالات مشاعرہ سن کے مزہ آ گیا بہت اچھے یہ شمیم میا بیٹے ہیں یا ایسے یہ جس مشاعرے میں بھی جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہاں فائر برگیٹ کی گاڑی بلانی پڑتی ہے کیونکہ یہ اپنے کلام سے وہاں پہ آگ لگا دیتا ہے وہ انہوں نے دعا کی تھی کہ تہلکہ مچا دیں دعا مانگے کہ مجھ سے تہلکہ مچ جائے اور مچا دیتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات وقت کی قیمت یہی ہے کہ اس کا درست استعمال کیا جائے اپنے میزبان فرید ریز کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ